اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میرے عبدالگلزار آپ دیکھ رہے ہیں دی اے میں مجھے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں منصرہ ڈب نمبر ایک میں جامعہ عثمانیہ ڈب نمبر ایک کے مقام پر میں موجود ہوں آج ہم نے نماز جمعہ ادا کی اور نماز جمعہ ادایگی کے بعد ہمارے ممتاز عالم دینے اور سابق منصرہ جائی وائی کے امیر بھی رہے ہیں نائب نائب عبیر بھی رہے ہیں باقی انٹرکشن ہمیں نہیں سے جاننے چاہیں گے بڑے ایک عظیم شخصیت ہیں روشت و ادایت کا پیغام دین کا پیغام دین سیکھنا سکھانا یہ انہوں نے بہت بڑا مقام اصل کیا ہے منصرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا شرف بخش ہے ان کی جتنی بھی تاریخ کی جائے کام ہے اور انہیں لوگوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے اور آج اس مقام پر آپ کے سامنے ایک بہت شکریہ حضرت آپ کا پورا اس پر گرامی کیا ہے میرا نام ڈاکٹر سعید عبداللہ ہے ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں یہ پہلی دفعہ میں دے رہے ہیں یقین جانے میرے علم میں اضافہ ہو گیا میں نے پی ایہ ڈی کی اسلامیک سٹیڈیز میں نمل یونیورسٹری اسلام آباد سے یہاں جام عثمانیہ ڈب نمبر ایک پانسے ریٹ میں محتمیم ہوں اس کے زیر انتظام اور بھی دو تین ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں دینی تعلیمی لحاظ سے ہم کام کرتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں بس ماشاءاللہ تو آپ کی عیج کتنی ہے میری عیج تقریباً بیالیس سال کتنے رہے ہیں بھائی آپ ہم چار بھائی ہیں اور ایک بہن ہے مطلب یہ کہ والا صاحب کا جو مشن تھا اس کی تکمیل میں پورے سمجھیں میرے دوسرے جو تین بھائی ہیں الحمدللہ وہ بھی عالم ہیں اور حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں اور الحمدللہ دینی خدمت کے ساتھ ہی منسلک ہیں اور اداروں اپنے ہی جو ادارے ہیں ہمارے ان اداروں کو بھی دیکھ رہے ہیں انہی میں کام کر رہے ہیں دینی لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے اچھا وسیع علم ہونے کے ناتے آپ دیکھیں ہیں وہ گیری نظر بھی رکھتے ہیں سیاس کے میدان میں جس طرح آپ کے استاد ہیں حضرت مولانا فضل عمان صاحب جو بڑے عظیم شخصی تھے تمام اس وقت سیاسی جماعتیں ان سے مشرع لیتی ہیں ان کی قیادت پر متحرک ہوتی ہیں سب ان پر اعتماد کرتے ہیں ان کے کار جا کر اس سے اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی پولیٹیکس میں سب سے بڑا مین مرکزی کردار جو ہے وہ حضرت مولانا مولانا فضل عمان صاحب کے جو ہم سب کے روانی استاد بھی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو شنگائی کانفرنس ہو رہی ہے اور ایک طرح مظاہرے ہو رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے جی قائد جمعیت ہمارے قائد حضرت مولانا فضل عمان صاحب دامت برکات و مرالیہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی بصیرت سے نوازا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اور عوام الناس ان کی خدمات کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی سیاسی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں انہوں نے ملک میں نفاظ اسلام کے لیے پاکستان میں جمہوریت کے لیے امن کی بالدستی کے لیے انصاف کے لیے اور جمہوری روایات اور کلچر کو پروموٹ کرنے اور فروغ دینے کے لیے جو ہیں ساری زندگی لگا دی ہے مولانا فضل عمان صاحب نے ابھی جو شنگائی کانفرنس ہو رہی ہے اس کانفرنس کے حوالے سے سب سے پہلے تو چائنیز جو ڈیلیگیشن تھا کراچی میں جو حملہ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ملک دشمن قوتیں جو ہیں وہ اس قسم کے حملے کروا کر پوری عالمی برادری کو جو ہے وہ پاکستان سے بدزن اور متنفر کرنا چاہتی ہیں اس کی جتنے بھی مضمت کی جائے کم ہے یہ شنگائی کانفرنس یہ ہمارے غیر ملکی بیرونی میمان آ رہے ہیں میمانوں کی آمد کے موقع پر ملکی لڑائیاں جو ہیں کم از کم ان کو وطن عزیز پاکستان کے اندر جتنی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں اپوزیشن جماعتوں کے لوگ ہیں جی ایو آئی خود جو ہے وہ اپوزیشن کا حصہ ہے تو ان سب کو چاہیے کہ وہ میمانوں کی آمد کے موقع پر جو ہے وہ ایک اچھا پیغام دیں اور ان میمانوں کا احترام کریں ان کا خیال رکھیں جب میمان چلے جائیں تو پھر بے شک جو ہے وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں کوئی آدمی احتجاج سے روک نہیں سکتا وہ ان کا جمہوری حق ہے لیکن اس موقع پر جو ہے کم از کم دینے چاہیے اور اس وقت ساتھ دینے چاہیے یہ میسج بڑا غلط جا رہا ہے پوری دنیا میں دوسرا اس وقت ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ انہیں تھے فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ بھی آپ سب کے گوشت جا رہا ہے اس پر کیا کہیں گے جی اس وقت فلسطین کی صورتحال جو ہے بہت زیادہ تشویشناک ہے اور وہاں پر عورتوں پر بچوں پر اور وہاں کے شہریوں پر جو ہے بہت بڑے مظالم دھائے جا رہے ہیں پوری عالمی برادری نہ صرف مسلمان ممالک کے لوگ بلکہ ساری عالمی برادری جو ہے اس پر سراپا احتجاج ہے لیکن اسرائیل اور اس کے جتنے بھی پشت پر کھڑے ہوئے مغربی ممالک ہیں وہ سب جو ہے اپنی اس مضموم حرکت سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہے ہیں اور ان کا ظلم و ستم جو ہے وہ جاری ہے تاریخ کے اندر اتنا زیادہ ظلم جو ہے وہ کسی قوم پر نہیں کیا گیا ہوگا جتنا ان اسرائیلی اسرائیل نے جتنا فلسطینیوں پر جو ہے وہ ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ان کی دستگیری فرمائے پوری عالم اسلام کی قیادت کو اس کے خلاف نہ صرف احتجاج کرنا چاہیے بلکہ اس فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جانی مالی ہر قسم کی سپورٹ کرنی چاہیے یہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اس پر ضرور غور کریں بلکہ سختی سے عمل درامن کروائیں اور اس جنگ کو روکیں اور انسانی اقوق کو جیبی نہیں بنائیں جس طرح حضرت نے فرمایا اس طرح ہی ہونا چاہیے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ پوری دنیا میں یہ قوم میں تعدہ کا قیام اسی بات پر آئے تھا کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے لیکن وہ ظلم آگر بدستور ہو رہا ہے تو پھر اس کا وجود کا برکار ہے پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا حضرت آپ ہمارا دی اے میں ملوزہ کبھی آپ نے وزٹ کیا ہو دیکھا ہو تو اس پر آپ کیا کہیں گے ہماری خبریں ہماری کوشیں عام عوام ایک دوسرے تک جو پیغامر صحیح اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی شخصیت سے تو میں بہت عرصے سے واقف ہوں کیونکہ جیسا کہ آپ نے بھی ملاقات میں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا قریب ہوند حضرت صاحب ہم کا تو اس تعلق کی بنیاد پر جو ہے میں بہت عرصے سے آپ کو جانتا ہوں اور الحمدللہ صحافت میں آپ کا کردار رہا ہے منصرہ کے صرف مسائل کے حوالے سے آپ نے آواز نہیں اٹھائی بلکہ تمام پورے ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حوالے سے آپ آواز اٹھاتے ہیں مزلوموں کا ساتھ دیتے ہیں اور حقوق کی بات کرتے ہیں عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں خدمت خلق کی بات کرتے ہیں اور ہم اس پہ آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ عوامی خدمت کر رہے ہیں ملک اور قوم بھی خدمت کر رہے ہیں اور شکریہ جی بڑے خوبصورت تالفاظ میں میری عصرہ افضائی کر دی ہے اور یہ وہی چیز ہے جو مجھے بوڑا نہیں انہیں دیتی ورنہ میں تو سیکسٹین سے پلس ہو رہا ہوں اور یہ خدمات میری جو ہیں ان کی نظر میں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سلح دے اللہ پاک نے مجھے یہ خدمت کرنے لوگوں کی آواز کو بلان کرنے کا جو عزاز بخش ہے یہ قدرت کا بہت بڑا محرمت پر حسان ہے بہت مشکور ہوں حضرت آپ نے پڑے اچھے انداز میں میری تحریف کر دی میرا حوصلہ بڑا دیا تو انشاءاللہ مزید اس میں ہم بہتری سے میں آپ کبھی بہت خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ یہاں تشریف لائے ہمارے سدارے جامعہ عثمانیہ میں اپنی طرف سے اس ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی آمد پر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ جی میں پہلی دفعہ یہاں پہ ان کا میں ایک سدارے میں آیا دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں دیکھیں بچے زیر تعلیم ہیں اور یہ سب ان کا اپنی مدد آپ کے تہہر ہے اور یہ بہت زیادہ اترے وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو جو اللہ کی حکم سے ہوتا ہے غیب سے ان کے اللہ پاک ہی مدد کرتا ہے تو میری استطاع ہوگی ان مخیر حضرات سے کہ وہ انہیں غریب کمدوب بچوں کی کفارت میں حضر مولانا کا ساتھ لیں اسے ایک ساتھ زیادہ چمز اللہ